تو میرے پیارے دوستو ایک سو تیس کروڑ لگ بھگ اندوستانی پردھان منطری کی بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پانچ اپریل کو رات کو نو بجے لائٹیں آف کر کے نو منٹ کے لیے ممبتی یا دیا یا موبائل کی لائٹ جلانا ہے اس کا سمبولک مطلب کیا ہے اپنے اندر کے انسان کو جاغر کرنا ہے یا پورے راشت کو یہ محسوس کرانا ہے کہ کیسے ایک سمبولک جسچر سے دیش اکھٹھا ہو سکتا ہے لوگ اکھٹھے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے پرتی شکریہ بھی عدا کیا جا سکتا ہے جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں چاہے وہ ہاسپٹل میں کرمچاری ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ والے ہیں یا منسپالیڈی کے لوگ ہیں ایک سو تیس کروڑ لوگ جن کو میں بھکت کہتا ہوں دیش کے بھکت ہیں یا مانفتہ کے بھکت ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اور وہ ایسا کریں گے وہ اس لیے ایسا کریں گے کہ ہمارا جو پردھان منتری جو ہمارے ہیں وہ نیتا بھی ہیں اور ان کے اندر ایک بہتھک شکتی بھی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیسے سارے لوگوں کو اکھٹھا کیا جا سکتا ہے دیش کے ہر ناغری کو اکھٹھا کیا جاتا ہے لیکن کم ہو جائے گا ارے ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے اور کون سے دوش دیش نے ہماری نقل کی کس دیش نے ہمارے بجا ہمارے ساتھ تعلی ماری ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کا کام دندہ ہی ہے کیونکہ ان کی اندر کی بطی بج گئی ہے ان کی بطی بھی شاید جل جائے نو بجے پانچ تاریخ کو تو دیش کے اتنے سارے بھکت ہیں اور کچھ کم بھکت ہیں یہ فرق ہے تو جو کم بھکت ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جو دیش کے بھکت ہیں ان کو سب سمجھ میں آتا ہے اور وہ کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی